جب تک آپ پل مطمئن نہیں ہوں گے کسی سے علاج نہ کرے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب جو خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹھاپکی یہ خصوصاً ان نوجوانوں کے بارے میں ہیں جو شادی سے خوب کاتے ہیں شادی کرنے سے ان کو ڈر لگتا ہے اور وہ اکثر ویڈس اپ پہ میسج کر کے یہی بات کرتے ہیں کہ حکیم صاحب میں بلکل ختم ہو چکا ہوں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے جن لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں یا اگر خصوصاً شادی شدہ اپراد کی بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ میں تو ختم ہو چکا ہوں میں کسی کامکار نہیں ہوں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو میں سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں کہ اس ویڈیو کو یہاں سے چوڑ دیں کیونکہ آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں کو حقیقت میں یہ مسئلہ ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آتا ہے تو اس کے بات کرنا کیا چاہیے دیکھیں سمپل ہی میں آپ لوگوں کو سب جا رہا ہوں جب بھی کوئی بھی بندہ جو بھی بات کرتا ہے وہ کہی سے سنتا ہے یا دیکھتا ہے یعنی اپنے آپ کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ میں ختم ہو چکا ہوں یا میں بالکل نامرد ہو چکا ہوں یہ ہو چکا ہوں وہ ہو چکا ہوں یہ بات ہے وہ کہی سے سنتا ہے کہیں یوٹیوب پہ مختلف حکیم لوگوں کے چینل سے کہیں ان سے دیکھتے ہیں کہیں دوست لوگ بتاتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی جگہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اس چیز کی حقیقت کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں دیکھیں غور سے دیکھئے گا ہر بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام میں چار بیویوں کی اجازت ایک مرد کو کیوں دی ہے بہت سارے وجوہات ہوں گے لیکن سب سے مین وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مرد کے اندر چار بیویوں کی طاقت ہوتی ہے وہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو ان کیس یا پر اگزامپل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہاتھ کا استعمال کیا یا کچھ اور مسئلے مسائل ہوئے یا کچھ بیماری وغیرہ آگئی اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کا طاقت ضائع ہو گیا ہے تین کا اگزامپل بتا رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں اگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ پر اگزامپل ایک بند نے ہاتھ کا استعمال کیا یا کچھ اللہ معاف کرے اور زناوں میں یا کچھ غلط چیزوں میں وہ اس لطپے پڑ گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے جسم میں کبزوریاں آگئی ہو ٹیک ہے تین حصے کا نقصان کچھ نے کر دیا ایک تو پھر بھی باقی ہے وہ کدھر گیا تو بھئی یہاں پہ میں یہ بات کہنے والا ہوں کہ یہ نامردی والی بات ختم ہونے والی بات یہ کہاں سے آگئی سوچنے والی بات ہے نا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا آپ لوگوں کو کل کے بات بتا رہا ہو بہت سارے یوٹیوبر بہت سارے حکمہ حضرات ایسے بھی ہوں گے یوٹیوپ پہ کہ وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں جو کل اللہ سبحانہ وتعالی کو بندہ جواب بھی دے سکے ایک بندہ نے ہاتھ کا استعمال کیا یا کچھ اور بیڈ ایکٹیوٹیز وغیرہ کی تو ٹھیک ہے ظاہر ہے اس کے جسم میں کمزوریہ آئے گی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنا ہے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے کوئی مریض آپ کو بولتا ہے کہ عقیب صاحب میں نے ہاتھ کا استعمال کیا یا میں نے کچھ اور غلط کیا ہے اور آپ اس کو بولے کہ بھئی آپ تو نامرد ہو چکے ہوں اس کو تو آپ نے آل لڑی خود خراب کر دیا دیکھیں جب ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتے دیکھیں میڈیکل سٹور میں سارے عجویات آویلیبل ہیں ہربل سٹور میں سارے عجویات آویلیبل ہیں پنسار کی دکان ہر جگہ پہ موجود ہیں اس کی باوجود بھی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے ایک حکیم کے پاس کیوں جاتا ہے ایک حکیم کے ساتھ وہ رابطہ کیوں کرتا ہے جب کوئی حکیم یا ڈاکٹر اس کے پاس پیشنٹ جاتا ہے جب پیشنٹ اس کو بولتا ہے کہ حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے وہ جب پوری حسطی سن لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو مریض ستر اسی پرسن خود بخود ٹک ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک بندے کو کوئی ایشو زیادہ ہے نہیں اور آپ اس کو یہ بول دو کہ بھئی آپ نامرد ہو چکے ہو آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے آپ کا سائز ایسا ہے ایسا ہے تو اگر یہ چیزیں ایک مریض کے ذہن میں آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہی بیمار ہو جاتا ہے تو خدا کیلئے جو لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہیں اپنے پرادکٹ بیجنے کے لیے یا اپنے عجویات بیجنے کے لیے یا کچھ اپنے چینل کو آگے کرنے کے لیے تو خدا کیلئے لوگوں کے ساتھ نہ کہہ لیں ہر بندے کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایک بندے کو نہ دیکھیں ایک بندے نے بات کی آپ مطمئن نہیں ہوئے دوسری بندے کی بات دیکھیں تیسری کی دیکھیں جوتی کی دیکھیں جب تک آپ پل مطمئن نہیں ہوں گے کسی سے علاج نہ کریں دیکھیں اگر ایک بندہ مشتزنی کرتا ہے ہاتھ کے استعمال کرتا ہے یا کچھ اور غلط کرتا ہے یا شادی شدہ اپرات کو اگر کچھ مردانہ کمزوری وغیرہ ہو تو آپ لوگ بے شک اس کا علاج کیجئے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نامرد ہو چکے ہو آپ بلکل ناکارہ ہو چکے ہو تو خدا کیلئے یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل میں ویٹس اپ پر کافی لوگوں کے اس طرح میسیجز دیکھتا ہو کہ عقیب صاحب میں تو ختم ہو چکا ہوں تو بھئی یہ چیزیں آپ لوگ یوٹیوب سے اور آگے پیچھے اپنے دوستوں سے سنتے ہیں یہ چیز غلط ہے آپ لوگ یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں اپنے اوپر رحم کریں اور وہ لوگ جو حکمت کے شعبے کے ساتھ وہ منسلک ہیں یا مطلب یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے اتنا بتاؤں گا یا پیس بک پہ تو خدا کیلئے یہ نامردی کا لپس کپ کر لیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ